اسلام علیکم آج میں آپ کو مایکرو کنٹرولر کا فائنل پروجیکٹ جو کہ زوم میں سالور ہے وہ میں آپ کو آج سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سرکٹ بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے بیسیکلی میں نے کیا کیا اس کے اندر لگایا ہے اور کیا کیا انٹرفیس کی ہے اور ٹیم میمبر اور سب کچھ ٹھیک ہے تو ہماری ٹیم تو جو ہماری ٹیم ہے اس کا نام ٹیم مارکور ہے اور میں اس میں اس کا میمبر ہوں اور میرا نام حسن سلیم ہے اور میرا نام ٹیم مارکور ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو میں نے کمپونٹس لگائے ہیں وہ بیسیکلی آڈینو اونو اور یہ ورچول ٹرمینل ہے جو کہ بیسیکلی اگر سیریل مونیٹر ہم لوگ یوز کر رہے ہیں جس کے اندر ہمارا جس کے اندر یعنی ربوٹ رائٹ جا رہا ہے لیفٹ جا رہا ہے تو وہ پورا پاتھ یعنی سیو ہوگا جو کہ اسٹی کارڈ کے ثورت سیو ہوگا اور اس کے اندر شو ہوگا ٹھیک pergi ہے تو یہ بیسیکلی میرا ہی آجڈگی کارڈ ہے جس کے اندر میں انہوں کر رہا ہوں فل پات کا جو ہے اور اس کی ایک تقس فائل بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو آگے سارا بتا ہوں کیسے کر رہا ہوں اور یہ زوموں میں سالور ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی جو ہمارا یہ جو پروژیکٹ ہے یہ بیسیکلی جو zalی پروٹیاس ہے جو اچھا سیمپل پروژیکٹ ہے ٹھیک ہے جو ادھر سے آیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے موڈیفکیشنز کی ہیں جس طرح سے میں نے اس کے اندر سٹی کارڈ لگایا ہے ٹھیک ہے اور جو یہ سٹارٹ بٹن ہے سٹارٹ بٹن میں نے لگایا ہے آئی او فورٹین کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو بزر ہے جیسی میں اس سٹارٹ بٹن پر کلک کروں گا تو ہمارا جو زوموں میں یعنی جو روبوٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ اپنا یعنی وہ پاچ شروع کر دے گا ٹھیک ہے اور جو بزر ہے یہ میں نے کنیکٹ کیا ہوا آئی او تھری کے ساتھ ٹھیک ہے آئی او تھری کے ساتھ اب بیسیکلی کیا ہوگا جیسے یعنی جس طرح سے انٹیگریٹ ہوں گے یعنی اسٹی کارڈ جیسے انٹیگریٹ ہوگا تو یہ بزر یعنی بیپ کرے گا اور جب میں اس بٹن کو بھی جس طرح پریس کروں گا جس طرح سے روبوٹ یعنی ادھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فل یعنی سٹارٹ ہوگا تو ادھر سے بھی یعنی یہ جو ہمارا یہ ہے بزر یہ بیپ ہوگا اور جیسے ہم لوگ فائنل ڈیسنیشن پر ہم لوگ پہنچوں گے تب بھی یہ بیپ ہوگا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیریل مونیٹر تو بیسیکلی سیریل مونیٹر کیا کر رہا ہے ادھر کہ یہ یوارٹ یوارٹ پروٹوکول کے تھو ادھر یعنی یہ کنیکٹ ہوگا ہے جو کہ سیریل کومیونکیشن ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اس کے تھوڑ ہوئے اس کے اندر جو میں پینز یوز کر رہا ہوں نا بیسیکلی اس کے اندر جو میں پینز یوز کر رہا ہوں وہ میں یوز کر رہا ہوں آئیو زیرو اور آئیو ون ٹھیک ہے آئیو زیرو آئیو ون اور آئیو زیرو آئیو ون کی جو پینز ہیں وہ کیا ہیں وہ ہیں آر ایکس ڈی اور ٹی ایکس ڈی جو کہ ہیں transmitter اور receiver ٹھیک ہے اب جس طرح transmit ہوگی ٹھیک ہے اور receive ہوں گی values اب جس طرح سے اس کے اندر right left right left ساری values یعنی transmit ہوں گی اور receive ہوں گی basically ٹھیک ہے ادھر تو you are protocol جو کہ simple ہے بلکل اس کے بعد sd card پہ ہم لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے sd card پہ میں نے جو اس کے اندر جو serial protocol یعنی جو communication جو use کی بھی ہے وہ ہے وہ ہے SPI ٹھیک ہے جس کے اندر ہماری four pins ہوتی ہیں basically جو کہ ایک clock ہوتی ہے فن ٹھیک ہے یعنی جسے ہم لوگ clk کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میزو کی pin ہے اور ایک موزی کی pin use ہو رہی ہے اور ایک iotan ہے یعنی جو cs ہے یعنی cs یا ss جو بھی بول دیں اسے اس کی pin ہے ٹھیک ہے تو basically ادھر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو pins میں نے use کیا وہ میں آپ کو ادھر بھی بتا دیتا ہوں کہ میزو کی pin جو ہے وہ ہے pb4 اور clock select کی clock کی pin جو ہے وہ ہے pb5 اور موزی کی pin pb3 ہے اور ss یعنی کو جو کہ ادھر ہم لوگ cs لے رہے ہیں clock select کی pin وہ ہے pb2 اب basically کیا ہوگا ادھر کیکہ جو یعنی جو SPI اس میں SPI protocol میں basically جو ہوتا ہے کہ ایک master ہوتا ہے اور ایک slave ہوتا ہے تو basically ہمارا ادھر جو master ہے وہ ہے اور وہ وہ ادھر basically Arduino ہے اور جو SD card ہے وہ ہمارا slave ہے ٹھیک ہے اور جو values ہماری اب اس میں ہوگا کیا اب جو cs ہے اس کے اوپر values آئیں گی ٹھیک ہے zero یا one جو بھی high ہوگا یا low کا جو بھی values آئیں گی اور اس کے بعد میزو اور موزی کے through اس کے اندر یعنی وہ values store ہوتی جائیں گی اور یہ clock کا وہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر میں نے یعنی file include کی ہوئی ہے basically اور file میں نے کیسے include کی ہے یہ میرے پاس ایک software اس کا اس کا نام ہے win image ٹھیک ہے اب جو بھی میں text file بنا ہوں گا basically جو بھی میں text file بنا ہوں گا اس کے اندر پہلے جانا ہے میں نے file اور new جو کر کے جو بھی ہوگا ادھر سے یعنی میں select کر لوں گا ٹھیک ہے صحیح ہے اس کے بعد اوکی کر دوں گا میں سے صحیح ہے جو بھی میں file یعنی select کرتا ہوں اس کے بعد image میں جا کے میں ادھر سے inject کروں گا ٹھیک ہے inject میں وہ pin کروں گا وہ کروں گا یعنی اب میں نے ادھر desktop جیسے رکھا ہوا ہے ایک second کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا یہ اب یہ image file میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ٹھیک ہے اب یہ آپ ادھر سے text select کریں گے ٹھیک ہے اسے open کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر یہ select ہو جائے گا اور ڈیڈ رائٹ ہوگا ایش ڈی کارڈ کے طرح اب اس کے لئے یہ یہ والی file بنانی پڑتی جو کہ جو image file ہے یہ بنانی پڑتی اور اس کے لئے software ہے win image کے نام سے جو کہ basically آپ chrome سے download کر سکتے گوگل سے بہت easily download ہو جاتا ہے تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر جو میں میں نے یہ اب وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے اب یہ ادھر سے آپ right click کریں right click کرنے کے بعد edit properties میں جائیں اور اس کے بعد ادھر سے اس کے اندر ہم لوگ جائیں گے ٹھیک ہے اب ادھر جس طرح سے ہمیں show نہیں ہو رہی basically آپ ادھر دبائیں star اور اب اس open کریں تو یہ basically show ہونے لگ گئی اور یہ لوگوں نے open کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آگے ادھر سے یہ ہے اور اور آپ basically یہ بھی اب دیکھیں کہ zoom میں solver میں کوئی آپ لوگ path تو دیں گے نا کہ جس path کے اوپر تو وہ basically ہم لوگ کیسے دیں گے وہ ادھر سے یعنی ادھر وہی کر کے تو یہ basically یہ ہوا ٹھیک ہے اور میں run کر کے آپ کو بعد میں دکھاؤں گا ٹھیک ہے پہلے code کی طرف چلے آتے ہیں اچھا اب اس کے اندر basically کیا ہو رہا تو سب سے پہلے یہ initialization یعنی یہ header files include کی ہوئی ہیں basically initialization sorry میں غلط بول دیا آہ ادھر header files include ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ qtr sensors کی ہیں پھر اس کے بعد zoom اور reference sensor کی ہم لوگوں نے جو کہ array کی وہ آہ include کی ہوئی ہے header file اس کے بعد zoom و موٹرز کی ہیں پھر اس کے بعد جو buzzer ہم لوگ use کر رہے ہیں اس کی library ہے push button کی library use کر رہے ہیں اور جو wire یعنی جو جس path کے اوپر وہ چل رہا ہے یعنی point 75 کی میں نے وہ path لیا ہوئے تو جس path کے اوپر چل رہا ہے اس کی library ہے اور یہ سرو یعنی جو motors use ہو رہی ہیں اس کی through یعنی جو motors ہیں right ہے یا left motors ہیں جو بھی ہیں وہ motors use ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ sd card sd card ہے اس کی وہ library ہے اور یہ spi کی library ہے اب basically یہ جو file my file ہے یہ میں نے sd card کے لئے include کی اب یہ file ہے یہ میں نے ایک self republic data type بنائی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک میں نے my file کا variable لگا دی ہے ٹھیک ہے جو کہ sd card کی جو header file ہے اس میں ہے ٹھیک ہے جو کہ basically open open close اور write کرنے کے لئے یود ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ نے define کیا ہوا ہے ایک sensor threshold value یعنی یہ وہ value ہے جس value کے اوپر آپ کا جو یعنی جو آپ کا report ہے وہ اسی یعنی line پہ رہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے اب یہ 300 سے کم ہوگا basically اب یہ تو zero ہوگا یا one ہوگا ٹھیک ہے وہ بتایا ہوا ہے اور یہ والی جو line ہے basically یہ والی line اب یہ line ہمیں بتا رہی ہے کہ جیسے یعنی یہ greater ہوگا اب جس طرح سے sensor ہمارا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے اسے line detect نہیں ہو رہی تو وہ واپس اسی path پہ آئے گا ٹھیک ہے اور جب تک line ہو رہی ہے تو یہ اس کا show کر رہا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ جو ہیں اب یہ speeds ہم نے define کی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو یعنی جو ہمارا sensor وہ جب turn ہوگا یعنی جو جب turn ہوگا تو وہ 200 کی speed سے turn ہوگا اور جو ویسے کی speed ہے وہ بھی 200 ہے اور وہ بھی اسے زیادہ نہیں رکھا ہو اسے maximum ہم لوگ 300 تک ہی رکھ سکتے ہیں ویسے میں 200 ادھر رکھتا ہے کہ چلو تھوڑا سا وہ کر دیا کہ ذرا صحیح چلے ٹھیک ہے ویسے ہم لوگ 300 تک اسے رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے اور یہ میں define کیا ہے line thickness یعنی جس جو line ہے یعنی جو میز ہے اب یہ کدھر گئی میز ایک سیکنڈ ہاں یہ میز ایک سیکنڈ میں اس کو دکھا دیتا ہوں یہ والی جو میز ہے یہ بیسیکلی جو میز ہے اس کی thickness یعنی یہ والی جو یہ thickness ہے نا یہ thickness میں نے بتائی بھی ہے 0.75 ٹھیک ہے اچھا اس سے میں ادھر سے اچھا اب code ہم لوگ آگے سمجھتے ہیں اس کو کیا ہے آگے ٹھیک ہے اس کے ویسے thickness آگے اس کے بعد آگے اچھا اب یہ بیسیکلی ایک میں نے فکٹیشیس یونٹس لیے ہوئے ہیں بیسیکلی جو کہ یعنی inches سے یونٹس میں یعنی اب جس طرح سے یہ سپیڈ ہے inches سے z یونٹس یعنی زوموں کے ہم لوگوں نے کیا ہوئے ہیں اور اس کا جو فارمولا ہے وہ یہ گیوان ہے پورا یہ اس کے اندر comments کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی لیے ہوئے ہیں اب جس طرح سے ہم لوگ یعنی inches یونٹس ہوتے ہیں different تو یہ زوموں کے ہم لوگوں نے یونٹس لیے ہوئے ہیں یونٹس کے نام سے اور یہ اس کا فارمولا ہے فل ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد یہ بھی وہی ہے کہ یعنی اس کے اوپر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو ہمارا روبوٹ ہے وہ اسی لائن کو پر رہے تو یہ اس کے لئے یہ وہی لائن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ آئے تو یہ ادھر ہم لوگوں نے یہ کچھ function define کیے ہوئے ٹھیک ہے یعنی zoom zoom buzzer کے اس نام سے پھر اس کے بعد یہ جو perfection sensor ہے اور اس کے موٹرز یہ ہم لوگوں نے یعنی وہ کیوئے initialize کی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہیں اور اس کے بعد جو push button ہے یعنی اب یہ push button کو ہم لوگوں نے initialize کیا ہوا اور اسے ہم لوگوں نے pin بھی دے دیا یہ جو کہ 14 ہے جو کہ آپ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو push button کو یہ میں نے آپ کو startwing بتایا تھا کہ یہ آئی او 14 یہ جو میں نے ادھر دی بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی چیز ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم لوگ 14 ادھر سے ہم لوگ آگے چلیں تو یہ وہی same to same character path اور وہ same thing ہے ٹھیک ہے اب basically ہم لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں کہ character ہم لوگ لے رہے ہیں ایک path کا نام سے جو کہ ہے 100 اس کا ایک character لے رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد 4 یہ data type ہوتی ہے ٹھیک ہے اور path length ہم لوگوں نے پہلے initialize کر دی یعنی اسے کہا کہ 0 سے initialize کر دی ٹھیک ہے اس equal to 0 کر دیا اس کے بعد آگے ہمارا آیا serial.begin یعنی 9600 اب یہ جو ہمارا serial communication ہے اس کا ہم لوگوں نے board rate set کیا ہے جو 9600 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آیا ہمارا فنکشن لگایا ٹھیک ہے wild serial اب یہ جو وہ ہے نا ہمارا serial وہ ادھر آکے یعنی wait کرے گا اب ادھر basically ہم لوگ کر رہے ہیں ادھر ہم لوگ ادھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ SD card ہمارا یعنی اس جو SD card module ہے اس کے اندر insert ہوا گا یعنی اگر تو وہ insert نہیں ہوا بسکلی تو ادھر یہ شو ہو جائے گا کہ initialization failed ٹھیک ہے یعنی یہ serial.begin جو کہ ہم لوگ ادھر 10 pin کے اوپر لے رہے ہیں جو کہ basically 10 کے اوپر لے رہے ہیں تو ادھر آ جائے گا کہ initialization failed otherwise text file اور وہ if یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو initialization failed ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ لکھا آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر اور اگر یہ نہ ہو یعنی while serial اور wait کرے گا اور اگر یہ نہ ہو تو اگر یہ ہو جائے تو اس کے اندر SD card کو وہ دیکھے گا اور اس کے بعد file چیک کرے گا ٹھیک ہے file right اب یہ جو ہمارا name ہے نا یہ name ہمارا same ہونا چاہیے جو کہ ہم لوگوں نے file کا رکھا ہوا otherwise یہ ملے گا نہیں اسے اور اگر نہیں ملا ٹھیک ہے اب اگر مل گیا تو my file میں جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ادھر یہ print کروا دے گا modified zoom online follower اور اس کے بعد جو بھی my file جو variable تھا اس کی اور اس کی جو tons ہیں وہ ساری یعنی left right اور وہ ساری کر دے گا اور اس کو close کر دے گا اور پھر اس کے بعد جو text file تھی ہماری جو my file جو بھی ہے وہ اس کو close کر دے گا اور else میں کیا ہوگا کہ else میں یعنی اگر اسے text file نہیں ہے نا ٹھیک ہے یعنی name change ہوا یا text file ہم لوگوں نے save ہی نہ کرائی ہوئی تو پھر اس کے اندر کیا آ جائے گا کہ error opening test dot test آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد initializing initializing sd card اب اس کے بعد یہ initializing initializing sd card آ جائے گا ٹھیک ہے اب جو serial dot print یعنی اب کیا ہوگا کہ zoom test one ہوگا ٹھیک ہے zoom test one ہوگا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد unsigned end جو کہ sensors ہیں اس کے اندر six sensors ہم لوگ use کر رہے ہیں تو six value ہم لوگوں نے دی 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 ہے اور ادھر یہ short count zero کیا ہوا ہے unsigned short تو یہ data type ہے اس کے اندر count ویریبل لیا ہے اس کو ہم لوگوں نے zero کر دی ہے اور last status کو ہم لوگوں نے zero کر دی ہے اور یہ جو ہم لوگوں نے ten direction دی ہے وہ one دی ہے اور یہ بذر dot play جو کہ ہم لوگوں نے پیچھے initialize کیا تھا جو کہ ہمارا وہ تھا function تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے value دی ہے یہ اب اس کے بعد یہ reflectance sensor ہے جو اسے ہم نے initialize کرا دیا اور یہاں موٹر کی speed کو ہم لوگوں نے zero zero کر دیا ٹھیک ہے اور اب یہ جو delay ہے ادھر یہ delay ڈالا ہوا five hundred کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں digital write اب یہ جو موٹر کیا ہے اسے ہم لوگوں نے ہائی کر دی ہے 10 on led to indicate یہ ادھر لکھا ہوا ہے جس طرح سے calibration mode اب جس طرح سے یعنی یہ indicate یہ کر رہا ہے کہ اب یہ calibrated mode میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ button ہے ٹھیک ہے اب یہ calibrate تو ہو گیا لیکن اس کے بعد اسے button کا wait کرنا ہے کہ zoom کب start ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد zoom اسٹارٹ ہوگا کہ یہ for loop لگا ہوا ہم لوگوں نے جو کہ zero سے لے کے four سے کم کم یعنی zero سے لے کے three تک check کر رہا ہے one one کے increment سے ٹھیک ہے یہ سارا given ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی turn direction ہم لوگوں نے بھی اسے minus one دی 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 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد turn direction کا یہ formula ہے simple اور اس کے بعد یہ while count لگا ہوا ہے اور یہ یعنی وہی simple ہے یعنی ہم اسے کب turn کرنا ہے کب اسے وہ کرنا ہے یہ سارا ہے اور else میں یعنی ٹھیک ہے اس کے بعد یعنی white pickup black pickup یہ وہ سارا ہے اس کے بعد اب یہ ہے count zero اور last status ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ turn left کا function ہے یعنی turn left کب کرے گا motor speed zero zero اب اس کے بعد motor speed zero zero ہو گئی اور یہ digital pin ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ void loop ہے اس کے بعد یہ بزر پلے sd.open یعنی sd.open sd.open یعنی ادھر سے ہم لوگوں نے text file open کی فائل رائٹ کے نم کی جو بھی تھی اس کے بعد solve maze یعنی solve maze کا فنکشن ہمارا ادھر کیا کر رہا ہے یہ بیسکلی ہمارا یہ کر رہا ہے کہ جو ہمارا extra path جو ہونا اب یہ صرف دے first path لیا اس کے اندر وہ extra path کے اندر بھی جائے گا لیکن جب upload second ہم لوگ پیچھے دوبارہ واپس رکھیں اور جو ادھر جائے تو optimize path پہ جائے یعنی shorter path پہ جائے تو اس کے لئے delete کرنا اس کے لئے solve maze کا function ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ buzzer play یعنی جب ہم لوگ buzzer کو play کریں گے تو یہ اس کی value ہو اور اس کے اندر value دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ while one ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرے گا وہ button کا ویٹ کرے گا کہ اس میں start ہونا ہے ٹھیک ہے اب جس طرح سے calibrate ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن اس کے بعد اس نے یعنی ویٹ کرنا ہے ہمارا ٹھیک ہے کہ وہ ویٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ finish line پہ جائے گا اس کے بعد buzzer.play آگیا buzzer.play کا function اب وہ buzzer یعنی play ہو جائے گا ٹھیک ہے اتنی وہ جو بھی greater greater than a 32 کے اس سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا ہے اب اس کے بعد جو بھی parameter ہمارا آئے گا ٹھیک ہے left right straight back اب basically ہو رہا کیا ہے اس میں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ دیکھیں second ادھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے basically اب یہ اس کے sensors ہیں ٹھیک ہے 0 to 5 جو بھی اب لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو دونوں sensors ہیں نا left and right connect ہم لوگوں سے use کر رہے ہیں basically جو middle 4 ہے نا وہ ہم لوگ use کر رہے ہیں کہ وہ straight ہی رہے ٹھیک ہے اب ان میں سے یہ بیچوانے one ہو تو وہ straight جائے گا اب یہ one جیسے ہی ہوا نا تو وہ left جائے گا ٹھیک ہے اور یہ one ہوا اور یہ زیرہ ہوا تو یہ right جائے گا ٹھیک ہے اب basically اس کی conditions لگائیں گے اور basically کچھ بھی نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے اور اگر یہ دونوں one ہوا جائیں گے جس طرح کے T condition آگئے ٹھیک ہے اب میں جب میں آپ کو پورا چلا کے دکھا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے کہ وہ T کی condition کیا ہے basically اور وہ سب کچھ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا ٹھیک ہے کہ T کی condition کیا ہے اور اگر یہ سارے zero ہوا جاتے ہیں basically ایک line آئی ٹھیک ہے اب یہ line جا رہی ہے ٹھیک ہے اور وہ سارے zero پہلے ہیں تو وہ B کی condition میں جائے گا ٹھیک ہے تو basically یہ یہ code میں اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اب یہ دیکھ لیں یہ جو ہیں سارے کے سارے turn turn کا ٹھیک ہے character جو بھی direction اس کی دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ unsigned چار اکاؤنٹ وہ ہی ہم لوگوں نے initialize کیا ہے جو کہ zero دے رہے ہیں last status کو zero کیا ٹھیک ہے یعنی last status کو initialize کیا ہے اب یہ zero رکھا ہوا پہ sensor 6 ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد case L اب کیا case L ہے case B ہے تو یہ بلکل سیم ہے بلکل ٹھیک ہے while count 2 ہے اس کے بعد یہ reflection sensors ہیں اس کے اندرس بیچ میں sensors جو کہ six sensors ہمارے وہ ہم لوگ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ last اور یہ right کی condition اسی طرح سے same اور یہ سارا ہمارا code ہے ٹھیک ہے اچھا صحیح ہے اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اگر اسے found ہوا on left یہ کہ کوئی بھی ہوا تو serial print اس نے کرا دینا ہے L ٹھیک ہے پہلے وہ کیا کرے گا جو text file ہوگی اسے open کرے گا ٹھیک ہے صحیح ہے یعنی جو half function اگر call ہوا ٹھیک ہے سمجھ لیں جس طرح سے تو یہ کیا کرے گا print in یعنی print کرا دے گا L اور پھر file کو close کرے گا اور return L یعنی پھر return کر دے گا L ٹھیک ہے یعنی left ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ close ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آگے as if اسی طرح سے یعنی وہ کرے گا اور same scene ہے بلکل straight والا ہو جائے گا جس طرح write آئے گا تو write ہو جائے گا اب یہ بالکل وہ if as if as if as if کی statement ہے اور اس کے بعد اور اگر ان تینوں میں کوئی بھی نہیں آگے تو پھر as میں جائے گا اور پھر backward یعنی وہ back جائے گا اور وہ ڈھونڈے گا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا white follow segment ہے اور یہ سارا تو میں آپ کو وہ پوری condition میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں بھر ٹھیک ہے فل کے ہمارا جو وہ working میں ہے اب یہ دیکھیں اب یہ میں نے پھر run کیا ہے ٹھیک ہے ہم بذر ہاں اب یہ دیگر کی آباز آگے کہ یہ integrate ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ادھر ہمارا show کیا ہو رہا ہے یہ مشیلائنگ sd card یعنی sd card اس نے detect کر لیا اور zoom test one وہ کرنے کے لئے تیار ہے اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ایک second ادھر سے close کر دیتے ہم ٹھیک ہے اب اسے میں نکالتا ہوں باہر ٹھیک ہے اب یہ ہمارا exert ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ جو میں نے condition لگائی تھی sd card والی کے جب وہ باہر ہو اور جو میں نے پوری فل آپ کو explain کی تھی ٹھیک ہے اب اس کو میں explain کرنے لگا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب میں ادھر سے run کرتا ہوں اسے ٹھیک ہے ایک second ادھر سے اوکے virtue terminal آگیا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ رسل ہو ہے ٹھیک ہے اب اس نے گیا کہ error opening text file اب وہ text file open ہی نہیں کر سکتا because sd card جو ہوا ہمارا insert ہی نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے اور وہ یعنی انشلاف ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے error آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اب ہم لوگ اسے دوبارہ سے insert کر دیتے ہیں اوکے وہ ہو گا نہیں insert because یہ ہم لوگ اسے دوبارہ سے again insert کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ insert ہو گیا ٹھیک ہے اسے again ہم لوگ play کرتے ہیں اوکے چلے جی اب یہ آ گیا اور وہ initializing sd card zomo test one کرنے کے لئے یہ تیار ہے تو ہم لوگ ادھر سے debug میں جاتے ہیں اور ادھر سے جو turtle ہے ہمارا جو virtual turtle ہے وہ ایک پیارا سا اسے ہم لوگ ذرا نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ اب اسے play کرتے ہیں اب یہ آ کے ادھر سے start ہو گیا یہ اب یہ ادھر سے start ہوگا ابھی یہ اب beep کیا اس میں کہ اب یہ start ہو گیا ٹھیک ہے اوکے اب یہ اسے left sensor اسے ملا کہ یعنی جو left more sensor تھا اسے ملا کہ one ہے تو یہ side پہ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ again یہ left گیا اب اسے ملی ہے T کی condition یعنی یہ سارے وہ ہو گئے ٹھیک ہے پہلے یہ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ اب جائے گا left پہ left priority set اس کی کیونکہ left ہم لوگ پہلے function call کر رہے ہیں تو left میں جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ادھر آیا اس کو سارے چاروں اس کی white ہو گئی تو یہ پھر دوبارہ back ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد سیدھا جا رہا ہے اب اس کے بعد اسے کیونکہ وہ black مل رہی ہے straight پہ white پہ نہیں گیا وہ ٹھیک ہے mid میں اسے white مل رہی ہے black مل رہی ہے تو اس وجہ سے وہ ادھر آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ادھر آیا یہ دونوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیونکہ اس کا save ہوا رہا ہے کہ نیچے نہیں جانا اس نے تو جیسے ہی اسے left one میں black ملے گا تو وہ ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ same سین ہے اب یہ پورا ادھر تک جائے گا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اپٹیومائز بات ہی ہم لوگ کیسے دے گا اب اسے دو تین منٹ لگیں گے ادھر جانے میں ٹھیک ہے full اسے ہم لوگ جانے دیتے ہیں اب یہ اس کے اس میں اس ڈی کارٹ کے اس میں یہ اس کی میموری میں save ہے کہ اس نے اس سائٹ پہ نہیں جانا کیونکہ یہ پہلے ادھر ہی سے آیا ہے تو وہ ادھر نہیں جائے گا اب وہ ادھر جا رہا ہے اب وہ پورا ایک دفعہ چلا جائے ٹھیک ہے اوکے یہ اب گیا یعنی یہ فالو ہی کر رہا ہے بیسیکلی یہ اب گیا اور یہ دیکھیں اب یہ ساری ٹنز ادھر ساری ہم آپ کو بتانا بھول گئے ساری ٹنز ادھر لکھی ہوئی آنے یہ دیکھیں اب اس نے بیسیکلی لیفٹ کیا تو یہ لیفٹ کیا ٹھیک ہے اب ادھر سے اس نے لیفٹ جانا ہے تو یہ ادھر لیفٹ ادھر شو ہو رہا ہے full یعنی جو serial monitor یعنی جو virtual terminal جو ہم لوگ use کر رہے ہیں اس میں بس سارے شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ادھر آیا ادھر بھی اس نے چیک کیا کہ وہ straight کی condition تو وہ straight کی condition لگائی اس نے اس کے بعد ادھر T آیا جیسی T آئے گا وہ left جائے گا پھر اس کے بعد اب ادھر آئے گا تو وہ white ہو جائے گا تو وہ backward یعنی backward کی condition ادھر ہو گئی تو وہ back جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اب یہ واپس ادھر جائے گا ٹھیک ہے اب یہ straight ادھر سے straight گیا ادھر سے پھر دوبارہ back آئے گا تو بیسیکلی وہ پورا جو path ہمارا ہے وہ virtual جو ہمارا یہ terminal ہے جس کے ہم لوگ serial monitor کہہ رہے ہیں اس پہ ہمارا full path شو ہو رہا ہے یہ بیسیکلی ہے میں بڑا کر دیکھا ہم سورا سا دیکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ والا ادھر سے left ہوا اور ادھر سے left ہوا یہ دیکھیں اور یہ ادھر جا کے یہ stop ہو گیا ٹھیک ہے اب بیسیکلی میں کہہ کرتا ہوں اس کا optimize path اب اس کے بعد save ہو گیا کہ یہ that one is the optimize path ٹھیک ہے یہ shortest path ہے تو اب اسے اتنا time ضائع نہیں کرنا next time کہ وہ جائے کیونکہ یہ ہی وہ solve wall ہے maze solve wall function جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی maze solve wall function ہے ٹھیک ہے جو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ابھی ہم لوگ ادھر سے zoom button کو press کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ full اس کے پاس save ہے پورا یہ back straight اب یہ جو ہے نا اب اس کے اندر سے وہ پتہ ہے کیا کرے گا اب یہ ادھر سے یوں ادھر جا کے جو ہی back ہو رہا نا یہ والی conditions اس نے omit کر دی ہیں ٹھیک ہے اب ادھر سے یوں گیا یوں گیا اور یہ جو back والی conditions اور یہ اتنا زیادہ پورا ڈھوم گھما کے آیا تھا وہ پوری اس نے delete کر دیں ٹھیک ہے اور یہ اب straight جائے گا سیدھا سیدھا جو بالکل shortest path ہوگا اس کے through جائے گا possible shortest path اس کے through جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر جاتا ہے یا نہیں جاتا اگر یہ ادھر نہیں گیا تو یہ shortest path ہوگا اگر یہ ادھر چلا گیا تو that is the shortest path ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں اب اسے shortest path کے through اب یہ ادھر تک آ گیا تو code کافی لمبا تھا تو میں نے جلدی جلدی میں تو میں نے تھوڑا فاس فٹ کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ٹھیک ہے تو میں نے اس طرح سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے تو hopefully آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے hopefully آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو یہ پورا میرا code تھا ٹھیک ہے hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ساری کی ساری اور اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ comment box میں آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے thank you کیون فوق